موسیقی زرات اور دیگر شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دینا شاہتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم ملاقات کے حوالے سے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز سے بیلاروس کے سپیر کی ہوئی ہے جس میں ٹریکٹروں کی تیاری کے لیے سمپلنگ پرانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیلاروس کی پنجاب میں الیکٹرک بس پروجیکٹ میں بھی معاونت کی پیشکش کی گئی مریم نواز کے اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ بیلاروس کے ساتھ زرات اور دیگر شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دینا شاہتے ہیں اب آپ کو بتائیں پاکستان منی مزدہ سوسییشن کا پیاجام ہٹال کے ساتھ بابو سابو چوک پر اہفرکا نظام معطل مظاہرین نے بابو سابو چوک پر مزدہ کھڑا کر کے روٹ کو بلوک کر دیا شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کئی کلومیٹر تک کمرشل بسوں سے اتر کر پیدل چلنے پر مجبور ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے جی علی بتائیے اس وقت دس پجے سے جون ساب بابو سابو چوک ہے یہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا مینی مزدہ کسیسیشن کی جانب سے پورے پنجاب سے جو ٹرکے وہ مگوائے گئے ہیں وہ اصل وجہ کیا ہے کہ پانچ ان کے مطالبات ہیں ایک تو جو جلسے جلوسوں کے لیے گاڑیوں کے پکڑ دھکڑ ہے وہ ان کے روزگار میں مشکلات پیدا کرتی ہے گھر کا چولہ ہاں پہنچتا ہے دوسرا ان کا مطالبہ ہے سیکشن ٹو سیونٹی نائن دوسرا نواسی کتہ جو مقدمہ درج ہوتے ہیں اس میں یا تو دس تین ہزار موقع بے جرمانہ کروا جائے یا پھر دو دن کے لیے جیل جانا پڑے تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تمام شہروں میں منی مزدہ کو ایک تو اڈے دیے جائیں اور چوتھا ان کا مطالبہ جو مین ہے کہ ایک سائز کے ساڑھے سات ہزار گاڑیوں کے جو ریجسٹریشن کینسل کی اس کو بحال کیا جائے پانچوہ مطالبہ یہ ہے کہ پرالنگ پولیس کا رویہ موٹروے پولیس کا رویہ ایسا ہے کہ مجبور ہو گئے ہیں آج یہ دھرنا دینے پر پورے لاہور کا جو انہوں نے مین شارک بند کر دی ہے موٹروے بند ہے سب سے ملتان روڈ بند ہے اسی طرح رنگ روڈ جو بابو صاحبوں کی طرف آتی ہے وہ بند ہے چوک یتیم خانہ بند ہے شہریوں کا جو حال آپ نے دیکھ لیا ہے سکرین پر کہ لوگ کافی دور پیدل اتر کے جا رہے ہیں لیکن یہ لوگ بھی اپنے روزگار کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں روزگار دینے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سہولیات فرام کرے مجائے سالان بند کرے مزاکرات یہ ٹین ٹونسی ہے اس طرح تو حکومتی جو عود دران ان کے ساتھ سٹی کے اندر مطالبات کر رہی ہے لیکن مطالبات ابھی حتمی طور پر مکمل نہیں ہوئے اگر ان کے پانچ نکاتی ایجنڈا ایجنڈا جو سے مکمل نہ ہوا اس پر شرائط نہ مانی گئی تو یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا قیادت کے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں رائش تو بہت زیادہ ہے تمام ڈرائیور حضار بلال آپ کو دکھائے گا کہ پنجاب سے تمام ڈرائیور حضار پہنچے ہوئے لیکن ان کی تیاری بڑی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہایا کہ نہ صرف لاہور بند ہوگا بلکہ موٹروے کے آنے جانے والے جتنے بھی ٹول پلازیں ہیں وہ بند کیے جائیں گے ملتان روڈ کو بند کیا جائے گا جی ٹی روڈ کو بند کیا جائے گا حکومت کے لیے ایک نئی مشکل کری ہوگی اسلام علیکم بھائی جان موالیکن سلام آپ کا گوڈ نیم کی ہے میرا نام شہداد ہے دربڑیہ چاہ جی قودہ کی ہے میں پریزیڈنٹ ہوں لاہور کا اچھا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے کیوں سڑکو سر پہلے نمبر پہ تو ہمارے چلان بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہماری گاڑی کا جو ایکسل ویٹ ہے اس کو ٹو ایکسل میں تسلیم کیا جائے جی اس کے بعد ہماری آکشن کی گاڑیاں تقریباً ارسائر چار سال سے بند پڑی ہوئی ہیں جسے ہم نے ٹوکن ٹیکس بھی دیئے گاڑیاں ٹرانسور بھی ہوئی ہیں جس میں ایکسائید کی گفلت ہے وہ ہمارے قریبوں کا حق چھین رہی ہے وہ اپنے زمیں لے اور اس کے بعد ہماری گاڑیوں کے جو موٹروے والے پچاس پچاس ہزار رپے کا بچلان ٹکٹ ہمیں دے رہے ہیں ڈس ہزار بیس ہزار رپے کا بچلان ہم پے کرے ہیں وہ کس مدھے مدھے کرتے ہیں ایکسل ویٹ کے لوڈ کے بارے میں اس میں تو بینی فکچن فالٹ ہے جس لیے گاڑی بنائی ہے ہمارا تو فالٹ نہیں ہے یہ تو فالٹ مینی فیکچر تو ہماری کا دیڈی کے پیسٹی ویٹ ہی ہے ہمارا ساڑی تیرنٹ آنا ہے وہ ہمیں بہت سر سو کیجی دے رہے ہیں باڈی سمیت اچھا کہ مذاکرات نہیں ہے تو پھر کیا حال ہے مذاکرات نہ ہوئے تو اس کے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ دو مہینہ ہمیں بیٹھنا پڑے ہم بیٹھیں گے ہماری تو درازت ہے گورنٹ سے ہماری فورم میں طالبات حل کیے جائیں اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کا تمام شہروں میں بقصد ہے سبزیات کی اس کے بعد میڈیسن کی کھانے پینے کے شیاہ کی قلت پیدا ہوگی اچھا اسلام ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملہ تیہ ہو جائیں تو بہتر ہے ہم کہتے ہیں معاملہ سلجے لیکن یہ انتظامی ہے نا میرے خیال میں یہ سلجانے کی بجائے سر معاملہ الجا رہی ہے ہم آج تین دن ہو گئے ہیں پھر لیوی ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں سارا سارا دنوں در بیٹھے ہیں کبھی ٹیم دیتے ہیں فلاں افسر نہیں ہے فلاں نہیں ہے فلاں ہوئے گا پھر کل ایک ٹرافک پولک ساتھ آپ کا پول چلتا ہے گاڑیوں کے چلان نہیں ہوتے اڈے سے آکے وہ اپنا حصہ لے جاتے ہیں یہ تو مبینہ تور کے شامل ہے نہیں ایسی بات نہیں اڈے سے پیسے لینے پر بات نہیں ہے لیکن چلان کرتے ہیں نجاز چلان کرتے ہیں کیونکہ چلان بنتا ہے پانچ سو روپے کا وہ ایک ہزار کا کرتے ہیں اگلے چوک میں چلے جاتے ہیں دیکھ چاہے تو وہ دو ہزار کا وہ بھی کر دیتے ہیں جبکہ قانون میں یہی ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں ایک چلان سے زیادہ کر نہیں سکتے اچھا ٹو سیونٹی نائن ایکٹ ہے دو سنواسی ایک ایک کے تحرم مقدمہ درج کرتے ہیں اس میں سزا تین سال بھی ہے موقع پہ جرمانہ جنس ہے وہ تقریباً دو سے تین ہزار لیتے ہیں وہ کیا مام؟ اصل میں وہ چور بزاری کا ایک بہانہ بنایا ہوا انہوں نے کیونکہ وہ ایف ای آر تو دے دیتے ہیں ایک اینڈے بعد پندرہ ہزار روپے تو گاری بھی ریلیز ہو جاتی ہے اور ڈیابر بھی اچھا آپ نے سن لیا جن کی گفتگو معاملہ وہ یہ ہے نظام آپ کا ٹوٹلی خراب ہے کیونکہ اگر قانون انصاف کرے تو یہ اس طرح یہ لوگ اس طرح نہ بیٹھے بلالہ آپ کو دکھائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرائیور ہیں آج ان کے گھر میں کھانا پکتا یا نہیں پکتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اس وقت احتجاج کے لیے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے پانچ نکاتی ایجنڈا منظور نہیں ہوگا یہ کسی بھی صورت اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے مذاکراتی ٹیم ان کے صدر حاجی شکریہ بہت شکریہ محمد علی اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آلودگی کے تبار سے لاہور شہر دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے سنو کی اوست چرہ ایک سو تک جا پہنچی برکی روٹ کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو تین تالیس ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایچ اے فیز فائیو میں دو سو دس ائر کالٹی انڈیکس ریکارڈ ہوا بڑتی سموکے باعث پھیپڑوں کی بیماریاں سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں اس بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسامہ سے جی محمد اسامہ آگاہ کیجئے گا اس بارے شہر لاہور کے موسم کی بات کیجئے تو اس وقت شہر لاہور پوری دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے شہر لاہور میں سموک کی شرح ایک سو کشاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اگر ائر کالٹی انڈیکس کے لحاظ سے شہر لاہور کے دیگر علاقوں کا اجازہ لیا جائے تو برکی روڈ کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو تنتالیس تک پہنچ چکا ہے جبکہ اس کے علاوہ اگر شہر لاہور کے دیگر حصوں کا جائزہ لیا جائے تو انار کلی کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس دوسرہ پیس اور اسی طرح آمیل ٹون جوہر ٹون کے علاقے کے ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ چار سو بیالیس تک پہنچ چکے ہیں اور صبح اگر شہر لاہور میں آج صبح سویرے الودکی کی بات کی جائے سموک کی بات کی جائے تو صبح سویرے شہر لاہور میں جو الودکی کی شرعہ ہے سموک کی شرعہ ہے وہ پانچ سو سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی تھی اور اسی لیے شہر لاہور میں آج کل سموک گیا اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا ہوا ہی نمی ندر آ رہا ہے دوسری جانب طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں سموک کی وجہ سے الودکی کی وجہ سے شہریوں کو ساس لینے میں دوچواری پھے پھڑوں کی بیماری اور آنکھوں میں جلن جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور اسی لیے طبی ماہرین نے شہریوں کو یہی مشورہ دیا کہ گھروں سے کم سے کم نکلا جائے اور جب گھروں سے نکلیں تو آنکھوں میں چشمی اور چہرے پر ماسک لگا لے تاکہ موسمی شدر سے پچھا جائے سکے دوسری جانب طبی ماہرین نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کا بھی مشورہ دیا ہے دوسری جانب اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ سموک کی یہ شرعہ جو ہے وہ پندہ دسمبر تک اسی طرح چلتی رہے گی اور آج کل میں بارش کے بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے محکمہ محولیات کا یہی کہنا ہے کہ اگر سموک کی یہ شرعہ دن بڑھتی چلی جائے گی تو صورتحال مزید تشویشناک ہو سکتی ہے شہریوں کو کئی قسم کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہے اور اس لیے شہر لاہور میں علود کی کی شرعہ مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہ اگر اس ٹائن کی بات کی جائے تو اس وقت دنیا میں شہر لاہور کا جو سموک کی شرعہ ہے شہر لاہور میں علود کی کی شرعہ ہے اس میں شہر لاہور دوسرے نمبر پر ہے شہر لاہور میں عوصتن جو سموک کی اس وقت شرعہ ہے وہ ایک سو تشیاسی تک پہنچ چکی ہے اور دیگر علاقوں میں شہر لاہور کا ایک کوالیٹی انڈیکش ہویا وہ خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اس میں اور اسی لیے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن گلے کی ویمالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے طبی ماہرین نے یہی مشورہ دیا کہ شہر لاہور کی باسی جب اپنے گھروں سے باہر سفر کریں یا تو آنکھوں پہ چشمہ لگا لیں اور چہرے پہ ماسک لگا لیں تاکہ موسمی شدت سے بچا جا سکے جبکہ مکمہ محولیات اور مکمہ موسمیات حکومت کے ساتھ مل کر مسروعی بارش برسانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ سموک کی شرحہ آلوٹ کی کی شرح ٹھیک ہے اسامہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں آئی جی ریلوے پولس نے متعدد افسران کے تقرور و تبادلے کر دیئے ایس پی ریلوے لاہور ڈیوین اور ایس پی ریلوے ملتان کو تبدیل کر دیا گیا پان ڈی ایس پیز کے بھی تقرور و تبادلے کر دیئے گئے ایس پی ریلوے پولس لاہور ڈیوین اختیار احمد کو ڈی ایس پی پشاور لگا دیا گیا ایس پی ریلوے پولس ملتان شاہد نواز کو ڈی ایس پی کوئٹا تائنات کر دیا گیا اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فاہد امین سے جی بتائیے فاہد ریلوے پولیس کی جانب سے دو ایس پیز اور پانچ ڈی ایس پیز کے تقرور و تبادلے کر دیئے گئے ہیں ایس پی ریلوے پولیس لاہور ڈیوین اختیار احمد کو ڈی ایس پی پشاور لگا دیا گیا اسی طرح ایس پی ریلوے پولیس ملتان شاہد نواز کو تبدیل کر کے ڈی ایس پی کوئٹا تائنات کر دیا گیا ہے دونوں ڈی ایس پی ریلوے پولیس افسروں سے بطور ایس پی کام لیا جا رہا تھا سید برار حسین کو قائم کام ایس پی ریلوے لاہور پولیس تائنات کر دیا گیا ہے اسی طرح ڈی ایس پی سپیشل برانچ امیر عالم کو قائم مقام ایس پی ریلوے پولیس ملتان ڈوین تائنات کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی امجد منظور کو ملتان سے راول پنٹی تبادہ کر دیا گیا ہے اسی طرح ڈی ایس پی ریلوے پولیس سناور رحمان کو ڈی ایس پی سپیشل برانچ تائنات کیا گیا ہے اکسہ رسول کو ڈی ایس پی ریلوے والٹرن اکیڈمی تحینات کیا گیا اسی طرح آئی جی ریلوے پولیس سردار علی خان نے خودشتہ روز آلہ سطح کی میٹنگ میں جو ہے وہ کی تھی اور میٹنگ میں تمام ایس پیز ریلوے پولیس کی کارکردی کے غیر تسلی بخش قرار دیا تھا ذراعی کے یہ کہنا ہے کہ میٹنگ میں آئی جی ریلوے پولیس نے افسروں پر واضح کر دیا تھا کہ کرپشن کی شکایات پر افسران اور ملازمین کے خلاف جو ہے وہ سخت محکمانہ گاروائی کی جائے گی پولیس افسر ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسر کرپشن کا کاتمہ کریں اور ریلوے پولیس کو مستالی بنائیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد امین صبح وزیر صحت خواہ شایر عمران نظیر کی زیر صدارت اجلاس رائیون ہسپتال میں طبی سہولیات کی علم دستیابی کے امور زیر بحث آئے ہسپتال میں جنیٹوریل سٹاف کے واجبات فوری کلیر کروے انہیں کی ہدایت کی گئی صبح وزیر صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ رائیون ہسپتال میں اگلے ماں اوپی ڈی ایوننگ میں شروع کر دی چھائے گی ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جلد بھرتی کا اشتہار بھی جاری کریں گے مزید تفصیل ارجان لیتے ہیں سجاد حسین سجی سجاد جی بلکل صبح وزیر پرائیمری اینڈ سکینٹری ہیلک کیر خواجہ مران مرانزی نے کہا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویجن کے تحت رائیون ہسپتال کو مارڈل ہسپتال بنائیں گے ہسپتال میں جانیٹوریو سٹاپ کے باز پاس بالکل جو کلیر کروانے کی ہدایت کی گئی ہے رائیون ہسپٹل میں اگلے ماں اوپیٹی ایوننگ شروع کر دی جائے گی صبح وزیر صحت نے مزید کہا کہ رائیون ہسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی پورا کرنے کے لیے جلد برتی کا اشتہار جاری کریں گے خواجہ مرانزی نے کہا کہ ایم ایس کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ رائیونڈ اجتماع کے موقع پر بہترین تبی سہولیات کے انتظامات کیے جائیں صبح وزیر صحت نے ٹی ایس کی ہسپتال میں عدم دستیابی تبی سہولیات کے حوالے سے اہم جلا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ڈویجن میں ٹی ایس کی ہسپتالوں میں تھیلسیمیا وارڈ بنایا جائیں گے چار سو سولہ دہی اور شہری ڈسپیسکیوں کو بھی فال کیا جائے گا خواجہ مرانزی نے پی ایم ایو کو ہدایت دی کہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق چنتالیس جیل ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے لیے جل جو ہے وہ پی سی ون تیار کیے جائیں اجلاس میں شپیشل سیکٹی ڈویلمنٹ بارکولہ خان پی ٹی ایم ایو رانہ عدیل سور سی ای او ایچ ایف ایم سی آمنہ اور کنسرٹینٹ گائنی رائی وینڈ ہسٹار ڈاکٹر جویریہ نے بھی شرکت کی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سجار اب آپ کو بتائیں پنجاب خصوصاً لاہور میں سموک نے پوری مضبوطی کے ساتھ پنجے گاڑ لیے شہر کے پانچ سو کی ستا سے تجاوز کر جانے والی اوستت ائر کالٹی انڈیکس نے آنے والے دنوں کی صورتحال پوری طرح واضح کر دی ہے دھان کی فصل کی واقعات کو آگ لگا جانے کا عمل شروع ہونے کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے ہیں اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر زراد اور لائچ ٹاک پنجاب سید آشک حسین کرمانی سے بیلاروز کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے ہائی پاوری ٹریکٹرز جدید زری مشینری اور ریسرچ ڈیولپمنٹ سے متعلق تبادلے خیال کیا گیا صبح وزیر آشک حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت زراد کے شعبوں میں بیلاروز کے تجربات سے استفادہ کرنا شاتی ہے بیلاروز کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں گی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین اولابدین سے جی زین اپڈیٹ کیجئے گا یہ وزیر زراد اور لائف سٹوک پنجاب سید آشک حسین کرمانی سے بیلاروز کے سفیر کی ایگری کلچر ہاؤس میں ملاقات ہوئی جس میں ایگری ای میکنائزیشن ہائی پاور ٹریکٹرز جدید ذریعی مشینری اور ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے متعلق دو طرفہ سبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر سید آشک حسین کرمانی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پنجاب حکومت زراد کے شعبوں میں بیلاروز کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتی ہے حکومت پنجاب بیلاروز کے سرمایہ کاروں کو صوبہ میں ہیوی ٹریکٹر پلانٹ کی تنصیب کے لیے برپور سہولیات فراہم کرے گی سید آشک حسین کرمانی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرانس فارمنگ ایگری کلچر پروگرام کے تحت چار سو ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے کسان کارڈ گرین ٹریکٹر اور سولرائزیشن جیسے متعدد منصوبوں پر بھی عمل درامت جاری ہے اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے فارم میکنائزیشن کے فروگ کے لیے تیس ارب روپے کی رقم مختص کی ہے پہلے مرحلے میں کاشت کاروں کو وزیراعلا پنجاب برین ٹریکٹر سکیم کے ذریعے پچانونی سو ٹریکٹر سبسیڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں اس ملاقات کے دوران جو بیلاروس کے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سپیشن انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کے ساتھ مل کر پاکستان میں بڑے ٹریکٹرز کی منفیکٹرنگ کے سلسلے میں کام کرنے کے خواہ ہیں اس زمن میں ایس آئی ایف سی کے ساتھ باہمی گفتو شنید بھی جاری ہے جی ٹھیک ہے زینب ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ تمام تدبیرے اور انصدادے کاروائیاں بے سود فضائی علود کی کم نہ ہو سکی شہر پر شائع سموک سے حالات مزید سنگینی کی طرف جانے لگے ائر کولٹی انڈیکس ایک سو پچاس سے کم نہ ہو سکا بچوں اور بزرگوں کی صحت کے پیشن ازر سکولوں کی ٹائمنگ بھی تبدیل کر دی گئی محکمہ تحفظ محاولیات کے انصدادے سموک اقدامات کسی کام نہ آئے باؤں کا شہر سموک کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا محکمہ محاولیات کی ہدایت پر سکولوں کے اوقات اکار میں تبدیلی کی گی سکول صبح آٹھ بج کر پینتالیس منٹ سے پہلے شروع نہ کیے جائیں یہ اوقات اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک رہیں گے بچوں کی اسمبلی بھی کلاس رومز میں کرائی جائے گی شہری بھی سموک سے بچنے کے لیے ماسک اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں محکمہ محاولیات کی ہدایت کے مطابق بچے اور بزرگ شہری بلاوجہ کھلی جگہوں پر جانے سے گریس کریں گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک شہر میں ہر قسم کی آتش بازی پر سخت پابندی آئیت کی گئی ہے دوہاں چھوڑتی گاڑیوں کو کلمپ کیا جائے مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ یہ تمام حفاظتی اکتامات بچوں بزرگ شہریوں کو سموک کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں سموک میں کمی کے لیے شہری حکومت کا ساتھ دیں کیمرہ ٹیم کے حمرہ عبدالقادر اللہ اور نیوز شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی محکمہ پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے شہریوں کو ماس پہننے کی ہدایت دل اور پھیپڑوں کے آرزے میں مبتلا افراد کو گھروں سے کم نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے محمد بلال کی ریپورٹ دیکھے فضائی آلودگی نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے محکمہ پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے سموگ پر ایڈوائزری جاری کر دی محکمہ سیت نے سکتی سے ہدایت کی ہے کہ شہری ماسک ضرور پہنے امراض قلب اور پھپڑوں کے آرزے میں مبتلا افراد گھروں سے کم نکلیں سموگ سے سانس میں دشواری اور الرجی بھی ہو سکتی ہے گھر کے خانوں کو ترجیح دی جائے فصلوں کی باقیات اور کورا کرکٹ مجھ جلائیں سموگ سے آگہی کے لیے شہرہوں پر بینرز آویزہ کیا جائیں میڈیکل کولیجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو بھی ایڈوائزری جاری ہسپتالوں میں سموگ کاؤنٹرز آئیسولیشن روم اور ایچ ڈی یو بنانے کی ہدایت میڈیکل کولیجز میں سموگ سے آگہی کے لیے سیمینارز اور ورکشپس منعقیت کرائیں جائیں ہسپتالوں میں آنکھوں کے امراض کی عدویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ محمد بیلال لاہور نیوز دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور آور چارجنگ اور آور لوڈنگ پر کاروائیاں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے تین ہفتوں کی ریپورٹ جاری کرتی یکم اکتوبر سے اکیس اکتوبر تک پچپن ہزار سے زائد گاڑیوں کا معاینہ کیا گیا دھوان چھوڑنے والی تین ہزار تین سو ستاسی گاڑیوں کو چلان جبکہ گیارہ سو چونسٹھ بن کر دی گئی اوور لوڈنگ پر دوہزار اٹیس جبکہ روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی اٹھارہ سو سنتیس گاڑیوں کا چلان کیا گیا آور چارجنگ پر چھبیس سو چھپن گاڑیوں کا چلان کیا گیا مختلق پاروائیوں کے دوران تین تالیس سو اٹھارہ گاڑیوں کو بن کیا گیا کاروائی کے دوران ایک کروڑ انتر لاکھ روپے سے زائد جربانیں آئیت کیے جا چکے ہیں سیکیٹری ایمرجنسی ساویسز ڈاکٹر ریزوان اسیر کہتے ہیں موسمیاتی تغیرات ہم سب کے لیے چیلنج بنتے چاہ رہی ہیں ہمیں مل کر سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور کے نیجی ہوتل میں ایشیا پیسیفک ارث کویک ریسپونس ایکسرسائز کا آغاز ایکسرسائز میں 23 ممالک کے 274 وفوت اور 30 انٹرنیشنل آرگنائزیشن شریک ہیں انٹرنیشنل ریسکیو چینلنج میں حصہ لینے والی ٹیمز نے بھی ایکسرسائز میں شرکت کی تقریب میں صوبائی وزیر خواہدہ سلمان رفیق یو اینو چاہیٹ پاکستان کارلز گھئیہ بھی موجود تھے سیکرٹری ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر ریزوان نسیر نے تقریب میں کہا کہ موسمیاتی تقیورات ہم سب کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں ہمیں مل کر سیفٹی کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے دنیا بھر کی ایمرجنسی سرویسز کی کوارڈینیشن ہماری چلائیوتوں کو مزید بہتر کرے گی ہم پورے قوام متحدہ کی یہاں پہ انسراغ کی ایکسرسائز ہولڈ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم نے انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج ہولڈ کیا ہے تئیس ممالک کا جہاں پہ پارے سے پیٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے اور ہماری نہ صرف اب یہ کہ سارے صوبوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب اس خطے میں بھی جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے جس کو کہ یون انسراغ نے سیٹپائی کیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے تقریب میں یون انسراغ سیکرٹی ون انسٹن چینگ نے بھی شرکت کی واضح رہے کہ ایشیا پیسیفک ارتھکویک ریسپونس ایکسسائز چبیس اکتوبر تک جاری رہے گی کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زین علی لاہور نیوز ملی یک جہیتی کاؤنسل نے آئندہ تین سار کے لیے صاحب زادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر کو صد اور لیاقت بلوچ کو سیکریٹری جنرل منتخب کر لیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان بھی ملی یک جہیتی کاؤنسل کے اجلاس میں شرک ہوئے ملی یک جہیتی کاؤنسل کی سپریم کاؤنسل کے اجلاس میں اکیس دینی جماعتوں کے نمائندے شرک ہوئے اجلاس کے بعد نائب امیر جماعت اسلامی لاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملی یک جہیتی کاؤنسل میں شامل جماعت مشترکہ طور پر کشمیر اور فلسین کے مزدوم مسلمانوں سے اظہار جگ جہیتی کے لیے پرگرام ترتیب دیں گے نو منتخب صدر ملی یک جہیتی کاؤنسل صاحب زادہ بول خیر محمد زبیر نے کہا حکومت سوت کے ختمے کا روڈ میپ دے اس سے پہلے بھی سوت کے ختمے کے باتیں ہوتی رہی ہیں مظلوم مسلمانوں سے اظہار جگ جہیتی کے لیے پرگرام ترتیب دیں گے ڈی ایش اے فیز پائیف پینٹا سکوئر مال میں سمپلی صوفی ایکسپریس کی نئی برانچ کا افتتاہ ڈائریکٹر صوفی گروپ خالد حدایت اللہ کی خصوصی شرکت افتتاہی تقریب میں مظلوم فلسطینیوں کے حق اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اس حوالت سے یہ ریپورٹ دیکھئے ڈی ایش اے فیز پائیف پینٹا سکوئر مال میں سمپلی صوفی ایکسپریس کی نئی برانچ کا افتتاہ کیا گیا ڈائریکٹر صوفی گروپ آف کمپنیز خالد حدایت اللہ صوفی نے خصوصی شرکت کی مہمانے گرامی نے لیبن کارٹ کر سمپلی صوفی ایکسپریس کی چودھویں برانچ کا افتتاہ کیا اس موقع پر فلسطینیوں کے حق میں اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ڈائریکٹر صوفی گروپ آف کمپنیز خالد حدایت اللہ صوفی کا کہنا تھا ہماری کوشش ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر بنایا جائے یہ ہماری چودھویں برانچ ہے اور ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے موزز گاگ تک بہتر سے بہتر چیز پہنچائیں اس میں سے ایک یہ بھی کوش ہے سمپلی صوفی ایکسپریس جیسے ہماری دوسری پروڈکٹ ہیں یہ فروزن چیزیں ہیں فروزن ریڈی ٹو ایٹ آئیٹمز ہیں اسی طرح ہم نے ریسٹورانٹ کا بزنس کیا اور یہ اس کی چودھویں برانچ ہے ڈریکٹر صوفی گروپ آف کمپنیز حمزہ تاریخ صوفی کا کہنا تھا نئی برانچ میں بار بی کیو سے لے کر فاس فوڈ برگرز، نگٹز، ڈیزرٹ کسمرز کے لیے موجود ہیں ڈریکٹر صوفی گروپ آف کمپنیز تنویر احمد صوفی اور شہدیوں کی کثیر تعداد ایمن میں شریک تھی جنہوں نے سمپلی صوفی ایکسپریس کی نئی برانچ کے فوڈ ٹیسٹ کو خوبص رہا